حضور غوثی آدم قسم کی دنیا ضروری ہے کوئی جگہ نے مجھے پلا دیا دیا میں نے کہا حضرت پلانے سے پہلے کوئی قرآن نہیں بلیا گئے پلا دیا گئے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ پلا دیئی با قرآن کے مطابق رہے گی تو ہم کہیں گے داخل میں پلا دیا ہے لیکن آپ جو پلیا ہوئے ہیں قرآن کچھ کہیں اور آپ کچھ کہیں تو ہم کہیں گے پھر آپ غلط ہے قرآن صحیح ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے یقینا مادرزاد بلی ہوتے ہیں کچھ نہیں پڑا ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں پڑا بارہ سال پائے عزیز مستانی کے مزار پر حضری دیئے اور عدد اندازہ یہ تھا یہ بات میں برکت کے لئے کہتا ہوں اور اپنے مغفرت کے لئے کہتا ہوں کہ یہ بات میں نے وقت کے بہت بڑے بزرگ بہت بڑے عالم بہت سے آزم کو آپ سنیں گے نا تو ان کی صیرت آپ کے ذہنوں میں آئے گی یہ بات میں نے حضور مفتی وقع ربی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی بایزید بوستانی کے ایسے عاشق کہ بارہ سال سے زیادہ آپ فجر کے وقت گھر سے نکلتے بایزید بوستانی کے مزار پر جاتے جو کئی ویل دور تھا اور وہاں سے الٹے پاؤں پیش آتے ہیں بایزید بوستانی جس وقت ابو الحسن خرقانی پیلا نہ ہوئے تھے اس علاقے سے دنی رہے ہیں کہ آپ نے ایک لنبی خوشگو محسوس کی مریضوں نے کہا حضور کیا فرما ایک دعا تھی بہت دنوں سے مستجاہ بنا ہوتی لیکن اس دھرتی پر قدم رکھا تو ہو گئی کہ وہ کیسے فرما یہاں خدا کا ایک نیک بندہ پیدا ہونے والا ہے یہ زمین درمی دیکھیں ولیوں کا کیسا رابطہ ہوتا رب سے فرما میں نے قدم رکھا مجھے بتا چل گیا کہ یہاں کل پیدا ہوگا اور میں نے کہا یا اللہ اس کے صدقے میری سن لے بات پوری ہو گئی اور یہی ابو الحسن خرقانی ہے جنہوں نے محمود غزنوی کو پالا ہے جو ظالم شاتر خبیص محمود غزنوی کو ڈکیت کہتے ہیں وہ خود بہت برے دین کے دشمن ہے محمود غزنوی جس کی دعائیں لے رہے ہیں وہ ابو الحسن خرقانی ہیں جن سے فیض کی باتیں بازی بستانی کرتے ہیں اب بازی بستانی کا مثال ہو گیا ابو الحسن خرقانی نے کچھ نہیں پڑا کچھ نہیں پڑا گھر سے چلتے ہیں جاتے ہیں مزار پر اور اُلٹے پاؤں وہاں سے آپس آتے ہیں جب یہ تقریباً گیارہ یا بارہ سال کا عرصہ گیارہ یا یہ دوستی خدا سے عصی نہیں ہوتی ہے کہ جو قرآن کہتے ہیں جو قرآن نے کہا ہے تجافہ جنہی بہمانی المداجے ان کی پوچھتیں بستانوں سے پھر جدا رہتی ہیں ان کی پوچھتیں بستانوں سے جدا رہتی ہیں جانہ سال سے زیادہ کا عرصہ آپ نے حضرت عباہ یزید بستانی کے مزار پر حاضر دی اور اُلٹے پاؤں واپس ایک دن قبر پر آواز آئی مغرب کے وقت چاہیے میں آتے ہوئے حضرت کہا حضرت آپ کی محبت میں آتا ہوں کہا تیرے صدقے تو میری دعائیں مقمیل ہوتی ہیں کہا چاہتا کیا کہا حضرت علم دین چاہتا ہوں علم دین چاہتا ہوں فرما جاؤں گھر پر وہاں سے شروع ہوئے تو سورہ فاتحہ زبان پر تھی گھر پہنچے تو قرآن مکمل ہو گیا میں اس بات کا قائل ہوں میرا ایمان ہے کہ خدا علم لدنی اطاف فرماتا ہے قرآن کہتا ہے سورہ قاتل نے حضرت خضر نے کہا کہ ہم نے حضرت خضر کو علم لدنی دیا بغیر قسم کے علم دیا وحمی علم دیا لیکن علم لدنی کی پچان کیا ہے کہ بغیر پڑے علم آئے اور بات وہ کرے جو قرآن کرتا ہے بات وہ کرے جو عدیس کرتی ہے تو ہم اس علم کو سلام کرتے ہیں لیکن آپ کہو کہ مجھے علم لدنی مل گیا اور کام وہ کرو تو حضور میں نہیں کیا کام کرو دنا کے اور کہا نہیں ہمارے مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں تو میں نے کہا پھر اس مرشد کو نہیں کہہ کا رسول ہے اس بات کو یاد رکھیں سعید غوث عاظم نے سعید غوث عاظم میں بات عرض کروں وہبی علم کہ جو دیریکٹ عطائی علم ہو جائے میں کہتا ہوں اس سے بڑی شان اس کی ہوتی جو قصف سے خسل کیا جائے جو قصف سے عطل کیا جائے حضور سعید غوث عاظم کے پاس سارا علم آ گیا تھا یوں سمجھے لئے آپ اجمالن علم آپ کے دل میں ڈال دیا گیا تھا اور کہا کہ گھر سے نکل اور اس کی تفصیل تلاش کر تفصیل تلاش کر ایک موضوع آپ کے دل میں ڈال دیا گیا یعنی جتنا ہم پڑھیں گے پچاس سال پڑھیں گے سات سال پڑھیں گے وہ سارا سارا پڑھنے کے بعد جتنا شعور آئے گا تودشہ ہوں گا آپ اس وقت کالج پڑھتے ہیں ہمسیہ پڑھتے ہیں پہلے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا جب آپ کی تعلق مکمل ہوتی تو کتنا شعور آتا ہے اس سارے علم کا خلاصہ میں شعور مکلتا ہے اور ولیوں کو پہلے ہی وہ شعور دوتے ہیں پھر ہی محاصل کرواتے ہیں ولیوں کو پہلے وہ شعور مل جاتا ہے اور پھر ہی محاصل کیا جاتا ہے اس صوفیہ کے سنختے کو آپ کے حل میں رکھیں جنات کے مقام آپ کو پتا چلے گا ایک بندہ پچاس ساری محاصل کرتا ہے علم حاصل کر کے جو شعور اس کو ملتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد یہ اہل اللہ وہ ہیں جنہیں شعور پہلے ملتا ہے تحصیل علم بعد میں کرتے ہیں شعور پہلے ملتا ہے تحصیل علم بعد میں کرتے ہیں اس لیے ان کا اخلاص سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اخلاص کیونکہ یہ منشوب لے کر جا رہے ہیں ایک نصاب کی وضاق لے کر جا رہے ہیں تو حضور سیدی غوث آدم 18 سال کی عمر میں آپ بغداد شریف آئے اور آپ نے وہاں پر تحصیل علم کا سلسلہ شروع کیا میں آپ اور حصول برکت کے لیے غوث آدم کو خوش کرنے کے لیے غوث آدم کے استازوں کا نام لیتا ہوں